سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ آیت مباحلہ نجران سے ساٹھ مسیحی لیڈروں کا پادریوں کا رہنماؤں کا وفد آیا تھا ساٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے موجود ان کو مسجد نبوی میں چھرایا گیا وہی ایسٹ ہاؤس تھا وہی افیشل سٹیٹ گیسٹ ہاؤس چھرایا گیا اور جب آقا علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی اس وقت آیت مباحلہ انتری آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ کہ کون سچا ہے اس عمر پر کے کون سچا ہے مباحلہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباق ہو جائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباق ہو جائے گا جب آیت مباحلہ اتری اور آپ نے انہیں مباحلہ کی دعوت دے دی تو اس وقت یہ آیت اتری اور دعوت مباحلہ دے کر جب آیت اتری تو آپ نے امام حسن کو بلائیا حضرت حسین کو بلائیا سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کو بلائیا اور حضرت علی المرتضی کو بلائیا اور الفاظ سے ندو تین لفظہ ہے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلالو ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلالو ہم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو لاتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ تو جب فرمایا بیٹوں کو بلاتے ہیں بحسن اور حسین کے ہاتھ تھامنے فرمایا اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا ہاتھ لے لیا فرمایا کہ پھر اپنی جان کو لاتے ہیں تو علی المرتضی کو ہاتھ لے لیا تو اشارہ یہ تھا کہ علی دمکم لحمکا لحمی جسموں کا جسم اشارہ اس عمر نفسوں کا نفس اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ علی کو میں انفسوں آ کے زمرے میں لارہا ہوں جہاں اپنے آپ کو لارہا ہوں تو اپنی میں کی چادر کے اندر علی کو بھی ساتھ لارہا ہوں اپنی اہل بیر کی عورتوں میں فاطمہ تو زہرہ کو لارہا ہوں اور اپنے بیتوں اور جز کے طور کو حسن حسین کو لارہا ہوں تو آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے حسن اور حسین دائیں بائیں تھے سیدہ فاطمہ تو زہرہ ساتھ تھی علی المرتضی پیچھے تھے جب پانچ دن آگے چلے اور آقا برما رہے کہ تم اپنی بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لارہا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لارہا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ میں اپنی جانوں کو لارہا ہوں دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا تو ساتھ مسیحی پیشواؤں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اور کہا مباحلہ نہیں کرتے کسی نے پوچھا کیوں نے کہا کہ یہ تاجدار کائنات خود جن ہتیوں کو ساتھ لا رہا ہے اگر ان کے ننے منے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک تمہارے مذہب کا نام و نشان نہیں بچے روح زمین سے تمہارا نام و نشان بٹ جائے گا اتنے بڑے انتہان میں نہ پڑھنا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری آیت مباحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان چاروں کو ملا کر فرمایا اللہمہ ہاؤلائے اہلی اے اللہ یہ سب میری اہل ہیں میرا کارہ ازواج متہارات تو اہل میں ہوتی ہی ہیں زوجہ تو اہل میں ہوتی ہی ہیں لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے گمان یہ ہوتا ہے کہ پھر آیا دوسرے بھی اہل میں ہیں یا نہیں اس لئے حدیث میں جتنا زور دیا اس شک کو رد کرنے پر دیا دیکھو نا بیوی زوجہ ازواج متہارات امہات المومنین وہ تو گھر کا حیث ہی ہوتی ہے وہ تو گھر کا اس لئے فرمایا یا نساء النبی لستنہ کہد من النساء وہ تو ازواج متہارات ہے اور یہ امہات المومنین ہیں مائے ہوں میں وہ تو گھر کا حصہ ہے اس پر شک نہیں ہوتا لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا گھر والے تو گھر والوں میں بیوی یا براہراس جو بیٹے ہوتے ہیں بچے اس گھر کا حصہ فیملی جب کہتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہوتا کسی کو شک یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہے وہ داماد ہے اس کی اولاد ہے تو کیا وہ اہل بیعت ہے یا نہیں شک اس پر ہوتا ہے احادیث میں اہل بیعت کے بیان پر جو کچھ آیا ہے وہ شک کو رفع کرنے اور وہم کو دفع کرنے کے لیے آیا ہے اور بار بار آقا نے اعلان کیا ہا اولاد اہلی یہ میری اہل بیعت ہے تاکہ ان کے اہل بیعت ہونے پر کوئی زبان نہ کھولے اب ازواج متہارات کو اللہ نے اہل بیعت بنایا ازواج متہارات کو چونکہ انہیں حضور کی زودیت میں دیا انہیں شرف زودیت ملی حضور کی گھر والی ہوئی تو یہ شرف دے کر انہیں اہل میں خدا نے اہل بیعت بنایا علی فاطمہ حسن حسین کو مصطفیٰ نے آنے بیعت وہ خدا کے بنائے ہوئے اہل بیعت ہیں یہ مصطفیٰ کے بنائی ہوئے مصطفیٰ نے اہل بیعت بنایا اس لیے ان کو ہر وقت ساتھ ساتھ اٹھائے پھر دے اللہ مہاولہ اہلی یہ مسلم شریف ترمزی شریف سب حدیث میں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں